اسلام علیکم لیلہ سکیچن میں آپ کا ویلکم ہے آج میں آپ کو انار کے فیدے بتا رہی ہوں آج کوئی ریسپی نہیں ہے بلکہ کچھ انار کے فیدے بتاؤں گی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل لیکن کو بھی پریس کر دیں تو یہ ایک ادد انار میں کٹ رہی ہوں اپنے طریقے سے اس کا جو اوپر والا چھلک ہے اس کو ریموب کر دوں گی اور نیچے والے چھلکے کو بھی ریموب کر دوں گی پھر دو دن کٹ لگائیں گے اور اس کو بنا لیں گے آپ کی مرضی آپ چاہے جس طریقے سے بنائیں لیکن میں تو آج اس کے آپ کو فیدے بتا رہی ہوں انار کے جو فیدے ہیں کافی اچھی ہیں اور جن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے فیدے کتنے ہیں تو میری ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ انار کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ جانبین نہیں سکتے تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دل کو بہت طاقت دیتا ہے جو لوگ دل کے مریض ہیں وہ ڈیلی ایک انار رکھائیں تو انشاءاللہ ان کے دل کو جو ہے وہ سپورٹ ملے گی اور طاقت ملے گی اور جرکان میں بھی کافی مفید ہے کیونکہ اس کی غزائت کافی ٹھنڈی ہے تو جرکان میں بھی بہت بیسٹ ہے جگر کی اصلاح کرتا ہے اور جرکان جو ہوتا ہے وہ جگر کی کمزوری کے بحث ہی ہوتا ہے جب جگر خراب ہوتا ہے تو جرکان ہوتا ہے تو اس لیے یہ بہت مفید ہے اگر کوئی بے چین ہے ذہنی بے چینی ہے تب بھی آپ ڈیلی ایک انار کھائیں کہے اور متلی کو بھی روکتا ہے جس کے وہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں بار بار کہہ آتی ہے یا متلی ہوتی ہے جیسے پریگنٹ عورتیں ہیں تو وہ بھی انار کو استعمال کریں یہ شکایت دور ہو جائے گی پشاب کی جلن کو دور کرتا ہے جو لوگ مرغن غزائیں کھاتے ہیں یا تیز مرچ مسالہ کھاتے ہیں ان کو پشاب کی جلن کی تکلیف ہوتی ہے تو انار کھانے سے پشاب کی جلن بھی دور ہوتی ہے اس میں موجود اجزاء کیلشم فولاد اور فاس فورس جیسے اجزاء بھی پہ جاتے ہیں اس لیے غزاء کی کمی کے شکار حضرات کے لیے بھی امدہ ٹونک ہے انار میں وائٹامن سی کسر سے پہ جاتے ہیں اس کا رس جو ہے پیاس کو بھی بجھاتا ہے اور حرارت کو کم کرتا ہے اور اس میں انرجی کی صلاحیت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے قوت بسارت کو بھی تیز کرتا ہے اور خون کا جو دورانیا ہے اس کو بھی کافی تیز کرتا ہے شاید یہ باتیں آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی جو آج آپ جان رہے ہیں یہ پھل جو ہے نزلہ زکام، خانسی، کابز اور شوگر کے جو افراد ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ غزائت میں تھنڈا ہے اور جو ہے یہ کافی میٹھا ہوتا ہے تو تھنڈا ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور تھنڈا ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور دوسری بات کہ یہ میٹھا ہوتا ہے تو شوگر میں بھی یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا بھل اور اگر میٹھا انار ہے تو کھائیں آپ اس کی ایک اور پاور ہے اگر جسم میں کہیں بھی دارد ہو رہا ہے تو آپ انار کھائیں یہ بھی ایک قدرتی چیز ہے کہ وہ دارد کو بھی ختم کرتا ہے اور دوسری ایک اہم بات ہے کہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جن لوگوں کو تو اگر وہ ایک انار کھا لیں تو یہ وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں انار کے دانوں کو بیج سمیت اگر کھایا جائے تو میدہ جو ہے وہ بلکل صاف رہتا ہے میدے کو واش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بال نہیں بڑھتے گر جاتے ہیں بالوں کے بہت سے مسائل ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے اگر آپ ریگولر ایک انار کھائیں تو بال بھی کافی لمبے ہوتے ہیں اور خوشکی سکری اور جو بھی کچھ ہوتا ہے بالوں کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کو انار کو ریگولر اگر کھایا جائے ہر موسم میں سردی میں گرمی میں جس موسم میں بھی کھایا جائے تو اس کا فیدہ کیا ہے کہ انسان پہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا یہ بات اگر آپ جان لیں تو آپ ڈیلی ایک انار کھائیں گے آج کل کم عمری میں جو ہے عورتیں ہیں یا مرد ہیں ان کے چہروں پہ لینے پڑی ہوئی ہیں ہلکے پڑے ہوئے ہیں جو سکین ہے وہ بہت ڈل اور رف سی ہے اگر آپ یہ انار ایک انار ڈیلی بنا کر کھائیں صبح خالی پیٹ کھائیں اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک تو یہ آپ کی سکین کو ینگ رکھے گا اور بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا اگر آپ کو یہ بینیفیٹس اچھے لگ رہے ہیں تو تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ